شورہ زبیل احترام کے ساتھ ساتھ مقررین حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے آپ شورہ کے ساتھ ساتھ مقررین حضرات کی تقرری سے بھی مستفیض ہوں گے میں سب سے پہلے بہتی عدب احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حجد الاسلام المسلمین آقا مہترم ممتاز علی صاحب دہلی امام جمعہ امامی احال دہلی سے آپ حضور تشریف لائیں اور حضرین کے قلوب کو اپنی تقریر سے منور فرمائیں اعوذ باللہ السمیل علیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وسلات وعلا علیہ احمد بات حضرین مہترم اس یادگار جلسے میں مصر طرح پر شہرہ کرام بڑی پابندی سے اپنے آشار پیش کر رہے ہیں مزید ابھی آپ کے خدمت میں موجود ہیں میں بہت دیر تک سما خراشی نہیں کروں گا دو چار کلمے کے بعد اپنی طرف سے آپ کے ذہمت تمام کر دوں گا یہ تو چودہ سا سال شہدت حضرت امیر کو پورے ہوئے اس سال تو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مختلف ممالک میں اس کی یاد منائی جا رہی ہے اور مولا کو یاد کر رہے ہیں یوں تو مولا علی کے جانے والے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حالت میں مولا کی یاد کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں درود پڑھیں محمد والے محمد پر باوازے بلند آرہِ سلوات ایک بارہ اور باوازے بلند آرہِ سلوات پردیں ہر حال میں ہماری زبانوں پر ذکرہ علی موجود ہے لیکن ذکر کے ساتھ فکر بھی ضروری ہے جہاں ہم مولا کے شب و روز کا ذکر کریں وہیں فکر بھی کریں ایک پہلو تو یہ ہے آنے والے مہمان کو سب لوگوں نے دیکھ لیا اور میں بھی تباق سے کبھی طالب علم تھا آپ کے ہاں آج مہمان ہوں لہذا میری طرف ہوتے ہو جہ رہے ہیں دودھ پڑھ کے ایک پہلو مولا کا یہ تمام آئیمہ کا یہ ہے کہ وہ کتنے بلند تھے کتنے برتر و بالا تھے اللہ نے کیسا بنایا تھا ان کو فضائل و منعقب کتابیں ان کے فضائل و منعقب سے بھری پڑی ہوئی ہیں اور باخبر حضرات اس سے واقف ہیں کہ قدرت نے جو ان کو بنایا تھا کائنات میں سب سے افضل بنایا تھا کائنات میں سب سے برطر بنایا تھا کائنات میں سب سے عظیم بنایا تھا خود مولای کائنات فرماتے ہیں یَنْ حَذِرُواْ أَنِّسْ سَحِلْ وَلَاِيْ عَرْقَىٰ أَلِيَّتْ تَحِرْ ہم وہ ہیں کہ جہاں سے فضائل و منعقب کے آفشاد اترتے ہیں ہم اس بلندی پر موجود ہیں جہاں سے علم و فضائل و منعقب کے آفشاد اترتے ہیں وَلَاِ عَرْقَىٰ أَلِيَّتْ تَحِرْ اور ہماری بلندی تک طائرِ فکر پہنچ ہی نہیں سکتے میں لفظوں کو بدل کے حس کروں گویا مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم کوشش کر کے دیکھ لو ہماری بلندیوں تک تمہاری فکر نہیں پہنچ سکتی ہم جہاں پر موجود ہیں اس لیے کہ ہم سب ہم بھی کبھی کبھی دو ایک شعر کہہ لیتے ہیں لہذا شعرہ سے مادت کے بغیر عرض کر دیں گے ہم بھی شعر میں رہ جاتے ہیں کہ ذہن و دماغ شاعر ایک پرشکستہ طائر ذہن و دماغ شاعر ایک پرشکستہ طائر اور بام فضل سرور اونچا ہے آسماء سے تو وہاں تک ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے ہیں وہ تو بلندی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے کوئی فاتح خیبر بننا چاہے اب تو موقع ہی نہیں ہے کوئی کتنی بڑا بہادر بنے کوئی قاتل مرہ وانتر بننا چاہے اب تو موقع ہی نہیں ہے یا کوئی اور بلندی پر جانا چاہے تو موقع اللہ نے جیسے بلندی عطا کر دی ہے کر دی ہے ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کتنے بلند ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کتنے بلند ہیں ظاہر ہے کہ فضل و منعقب کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کتنے بلند ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور اللہ نے ایسا صحابہ کمال بنا کے وجہ تھا چاہے تطہیر میں ہو چاہے عصمت میں ہو چاہے تحارت میں ہو چاہے شجاعت میں ہو ہر کمال ان کو حاصل تھا ہم اس کمال تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں بنارس کے مجمع سے حرص کرنا چاہوں گا کہ یہیں میں نے ایک شہر سنا تک پڑھا تھا کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ خجور بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ خجور اور پنتھی کو سایا نہیں پھل آگے آتی دور آپ نے جنہیں مانا ہے کیا وہ ایسے ہی ہیں وہ بڑے کیا ایسے ہی ہیں جنہیں آپ نے مانا ہے پیغمبر سلیک اور آخر امام تک یہ صاحبان اسمت اور طہارت کیا ایسے ہی ہیں کہ پھل آتی دور لگا ہو اور پنتھی کو سایا بھی نہ ملے نہیں ایسے نہیں ہیں یہ یہاں پنتھی کو سایا بھی ہے اور پھل دار درخ بھی ہیں جب ہاتھ بڑھائیے گا پھل توڑ دیجئے گا تو یہ بڑا پن نہیں ہے کہ خود بڑا ہے یہ دیکھنا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد اس نے ہم کو بنانے کے لیے کیا بڑے بڑے پیمانے دیئے ہیں کیا بڑی بڑی باتیں کہیں ہیں انہیں نے کہا دیکھو ہم تم کو سکھا کے جاتے ہیں آؤ سیکھو ہماری تعلیمات سے اگر تم فائدہ حاصل کرو گے تو کبھی بھی نہ دنیا میں گھاٹے میں رہو گے نہ آخرت میں گھاٹے میں رہو گے ہم جیسے ہیں ویسے تو تم نہیں بن سکتے لیکن ہم اپنی خاکے پا ایسی بنا دیں گے کہ دنیا والے اسے سرم چشم بنانا شروع کر دیں گے ہماری صیرت پر چل کے دیکھو ہمارے کردار پر چل کے دیکھو ہمارے لگر پر چل کے دیکھو ہمارے اشادات پر چل کے دیکھو ہم عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو یہاں ہندوستان میں یا پورے دنیا میں جو انٹیرو لینے جاتے ہیں کسی بڑے آدمی کا انٹیرو لینے کے بعد دو ایک بات بات میں پوچھتے ہیں بات میں پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کی فیورٹ ڈس کیا ہے مثال کے طور پر آپ کا ذوق کیا ہے آپ کی خاص بات کیا ہے سنا ہوگا آپ میں اکثر کسی کھلالی کا کسی نیتہ کا کسی بڑے آدمی کا انٹیرو لینے کے بعد آخر میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا خاص ذوق کیا ہے تو کوئی کہتا ہے مجھے آرٹ سے دل جسپی ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے خالی عفت میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا شوق ہے آپ کا کیا مشغلہ ہے کیا آپ کی دل جسپی ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب مجھے کتابوں سے دل جسپی ہے میں کتابیں پڑھتا ہوں آپ نے کبھی مولا علی سے پوچھا کہ حضور آپ کے لئے فیورٹ بات کیا ہے یہ کبھی پوچھا ان سے آپ نے نہیں پوچھا ہے آپ نے سمجھا ہے جانا بھی میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں صرف عمل کے اندر اسے اتارنا ہے مولا علی نے کہا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے پسند ہیں تمہاری دنیا میں سے مجھے کیا پسند ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں ایسے نہیں تلوار چلانا مجھے پسند ہے اللہ کے راستے میں دنیا والوں کے راستے میں نہیں اس دنیا کی جنگوں سے مولا علی کے جہاد کو نہ جوڑیے گا دنیا میں جنگ کے طریقے ہیں علی کی ہیں جنگ کے آداب ہیں پڑھ کے دیکھ لیے آپ اسلام میں جنگ کے آداب ہیں تو طریقہ ہونا اور ہے جنگ میں عدد کو محلوظہ رہے رکھنا اور ہے اززربو بیسائف و اکرامو و سوائمو بیسائف دونوں سائف ہیں مگر ایک سین سے سائف ہیں اور ایک سوات سے سائف ہے سین سے سائف کے معنی تلوار سوڑ اور سوات سے سائف کے معنی گرمی ہم کو روزہ کا پسند ہے اور میرے مولا کو روزہ کا پسند ہے ہم کو جاڑے والا روزہ بہت پسند ہے دن چھوٹا ہوتا ہے افتاری اچھی ملتی ہے پیاس کم لگتی ہے کھانا اچھا ہوتا ہے پریشانی نہیں ہوتی ہے ہم کو کونسو روزہ پسند ہے ہم کو جاڑے والا روزہ پسند ہے مگر میرے مولا کو گرمی والا روزہ پسند ہے کبھی ہم نے ان کی پسند کا خیال لگا ہے دیکھا جاتا ہے محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے محبت کرنے والا اس کی طرف دورتا ہے وہ کیا کھاتے ہیں آج ان کے لئے ہی پکواو وہ کیسے چلتے ہیں ہم ایسے چلیں گے کیسے بستر بس ہوتے ہیں ہم ایسے ہی کریں گے جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی پسندیدی کے خیال لگتا ہے اگر مولا علی سے محبت ہے اور ان کی یاد منہ رہے ہیں تو یہ پتہ چلائیے کہ مولا علی کی پسند کیا ہے وہ ہمیں بنانا کیا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تلوار چھلانا پسند ہے گرمی گروزہ پسند ہے مہمانوں کی زیافت پسند ہے ہمارے اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی ہم زیافت پسند کرتے ہیں یہ دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ورنہ پسندیدیگی کا پورا لیکھا جوکھا نجول بلاغا میں موجود ہے وہ زود پسند کرتے ہیں وہ اتقا پسند کرتے ہیں وہ شجاعت پسند کرتے ہیں وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں وہ جنت کو پسند کرتے ہیں اگر اب لسپ بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ علی کو یہ پسند ہے یہ نا پسند ہے یہ پسند ہے یہ نا پسند ہے یہ پسند ہے یہ نا پسند ہے اور علی کو وہی پسند ہے جو پیغمبر کو پسند ہے علی کو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے تو علی کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی والے بھی ہو جائیں گے رسول اللہ والے بھی ہو جائیں گے اللہ والی بھی ہو جائیں گے قرآن والے بھی ہو جائیں گے دین والے بھی ہو جائیں گے ایمان والے بھی ہو جائیں گے جب جب سب ہو جائیں گے تب ہی تو جنت والے ہوں گے لہٰذا ایک ہی گزارش میں کروں گا لہذا ایک ہی گزارش کروں گا دیکھیں اس میں آپ نے تین جاس سکنڈ میں لے لیے میرا وقت کم ہو گیا ایک سلوات اور پڑ دیجئے ایک سکنڈ اور مجھے مل جائے گا ہمیں دیکھنا یہ ہے آخر کلام ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو مارک درشن ہم کو کر کے گئے ہو دنیا میں بہت سے مارک درشن کرنے والے ہیں ہر ایک کا درشن دکھانے کا طریقہ الگ ہے اور ان کے درشانے کا طریقہ الگ ہے اگر ہم ان کو چاہتے ہیں تو ان کی پسند دیکھیں ان کی فکر کریں اپنے فکر دماغ میں لائیں ان کی سوچ اپنے ہندر بسائیں اور ان کے عمل سے عمل ملا کے چلتے چلے جائیں ہم علی تو نہیں ملیں گے مگر قمر تو بن جائیں گے ابو ذر تو بن جائیں گے سلمان تو بن جائیں گے خدا ہمیں توفیق انعات فرمائے کہ ہم انہیں صحاب کرام کے راستے پر چلتے رہیں اور آخرت تک پہنچیں تو مولا کا دامن ہمارے سائے کے لئے تیار ہو و سلاللہ علی محمد و علی قائم